اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایشاک نعبد و ایشاک نستعیم ایو من السراط والمستقیم سراط الذین انعنتا علیہم غیر المردوبی علیہم والدادیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکلوں کے نوکل خانا الجامعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکلوں کے نوکل خانا میں آنے والی تمام خابر احترام اہل ایمان اپنی جملہ سٹاپ اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو جمعہ المبارکہ یا دن مبارک ہو اور اللہ تعالی ہمارے ہر دن کو ہمارے لئے مبارک رکھے مہانہ درس قرآن میں آج ہم ماہ سفر کی جو شریح حصیت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے امانوالیو لا سفرہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں باقصرت شرحین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ وہم آن تھا کہ سفر کے مہینے میں بنائے اترتی ہیں یعنی کہ سفر بلاؤں والا مہینہ ہے تو یاد رکھو لا سفرہ سفر کوئی چیز نہیں ہے فرما کر ہمارے تمام جو تہمات ہیں وہمات ہیں جو وہمی باتوں ہیں شریعت نے اس کا رد فرمایا ہے امانوالیو عمدہ تلقاری میں ہے کہ اہلِ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے سفر کہا جاتا ہے جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے اسلام نے اس عقیدے کو بھی باطل فرما دیا کہ ایسا بھی کوئی عقیدہ صحیح نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے اہلِ عرب میں امانوالیو زمانہ جہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر یعنی کہ آگے کر دے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے اسلام نے اس چیز کو بھی باطل قرار دیا اس مہینے میں چونکہ بادشغونی اور بادفالی کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں ترہ ترہ کے برعقیدہ چیزیں پائے جاتی ہیں تو یہ بادشغونی کیا ہے پہلے تو یہ بنانا چاہتی ہوں کہ بادشغونی کیا ہے امانوالیو بادشغونی وہ چیز ہے جو کسی کام کے کرنے پر امادہ کرے یا اس سے روک دے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمیل سورہ العراق میں فرمایا ہے درجمہ خبردار ان کی بدشغونی یعنی کہ نحوست اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یسین میں فرمایا درجمہ رسولو نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے زیادہ تجاوز ترجبے ہو امانوالیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عریشان ہے کوئی بیماری ار کر نہیں لگتی کوئی بیماری ار کر نہیں لگتی بدفالی اور بدشہونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اللہ کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر لہوست یا ملہوست ہے ماہ سفر نہ یہ ملہوست میں ہی نہ ہے نہ اس میں کوئی نہ ہوسط ہے یہ بدشہونی کیا ہے ایمان والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہے کہ بدشہونی شرک ہے کیا ہے شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جو شخص برے شہور کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا اس نے کس کا ارتکاب کیا اور ہمارے یہاں پر برے شغن بہت زیادہ ہے بلی رستے سے کٹ گئی تب چونکہ یہ پاکوہ ہند برسیر چونکہ اکٹے رہے اور اس وجہ سے ہمارے اندر ایسی تومات ایسے وہمات ایسے بدشگونیاں تقریباً ہر گھر میں پائی جاتی ہیں ایمان بدشگونی شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تین مرتبہ اسے فرمایا اور کیا بدشگونی کیا ہے شرک تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی وہم کا شکار ہو جاتا ہے ایسی بات ہے نا لیکن اللہ تعالی کی ذات پر جو توقع ہے اس توقع کی برکہ کسی چیز کا کوئی وہم یا بدشگونی پیدا ہو جانا بحثیت انسان یہ ہو جاتا ہے لیکن جن کا توقع اللہ سبحانہ وطالہ پر مضبوط ہوتا ہے ان کا بدشگونی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے آگے جو لفظ ہے فار فار سے کیا مراد ہے ایمان مہیو حضرت انس رضی اللہ تعالی مہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآل نے فرمایا کہ کوئی بیماری اڑھ کر نہیں لگتی نہ بدفالی نہ یہ بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے البتہ اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھے فال پسند ہے اللہ کے نبی کیا فرمال مجھے فال پسند ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل فال سے کیا مراد ہے یہ فال کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علی وآل نے فرمایا امدہ اور بہترین بات اگر کسی نے اچھی بات کہہ دی اس نے امدہ بات کہہ دی جس کا انجام اچھا ہوا تو اس بات کو میں نا پسند نہیں کرتا جس کا انجام جو اچھا ہو اس میں انجام والی ہو نہ کہ ایسی ہو جو لوگوں کے اندر ویرہ روی اور بد عقیدہ چیزوں کو پیدا کرے جیسے اکثر ہمارے ہاں کہتے ہیں شام کو جھارو نہیں نگانا چاہئے آز بات ہوئی ہے کہ ہر وقت ہمارا گھر صاف ہونا چاہئے ہمیں ہر کام وقت پہ کرنا چاہئے لیکن اگر بساو کا وقت پہ نہیں کر سکے ہیں اس وقت میں گن پڑ گیا مہمان آگے تو ہم کیا کریں صبح ہونے انتظار کریں گے یقینا ایسا نہیں بلکہ شریعت کی مطابق اطہور شط ایمان صفائی نصف ایمان ہے ہم اسی وقت صاف اس کو کر دیں دیکھیں یہ بھی ہمارے موشنے میں ایک ایسی تحمات وحمات پہی جاتی ہے شام جو جھا رو لگانے سے ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ازرو شریعت ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایمان صلی اللہ تعالی وآل نے فرمایا ان سب سے بہتر فال ہے کیا ہے ان سب سے بہتر فال ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے روپ نہ دے چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے جب وہ کچھ چیز ناپسندیدہ دیکھتا ہے تو وہ دعا کیا اس کا بھی میں ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ وہ مفہومن دعا کو یاد رکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر کوئی دعا یاد بھی کرنا چاہے تو لیکچر کے بعد وہ ہم سے لے بھی سکتے ہیں لیکن ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں ترجمہ اللہ کے نبی نے دعا سکھا یہ وہ کیا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں لا سکتا ہے نہ کوئی برائیوں کو تور کر سکتا ہے اور تیری تفیق کے بغیر بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی حمد ہے تو ایمان ماری یہ وہ دعا ہے جو اگر آپ پسندیدہ عمل دیکھتی ہیں تو اسے آپ رکھنا چاہتی ہے یہ دعا جو میں نے ترجمہ سنایا ہے آپ اس کو بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دوسرت آپ ہوچیں گی اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدفالی شرک ہے بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے باتقاضائی بشریت یعنی انسان ہونے کے ناتے ایسا وہم نہ ہوتا ہو مگر اللہ رب العزت توقل کی وجہ سے اس کو ہم سے دور فرما دیتا ہے ہم سے دور فرما دیتا ہے جس شخص کا جس عورت کا جس مرد کا جس مسلمان کا اللہ سبحانہ وطالہ پر توقل جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی رحمت اتنی ہی زیادہ اس انسان پر نازل ہوتی ہے اور اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ پرانے پاک کی ایک آیت ہے وَا اُفَوِدُوا اَمْرِ اِنَّ اللَّهُ وَسِیرُوا بِالْعِبَادِ کہ میرے تمام معاملات کس کے سکرد ہیں اللہ کے سکرد جب انسان حسب اللہ وَلْحِمَ الْوَقِيل پر اپنا کامل یقین رکھ لیتا ہے نا تو یقین جانئے آنے والی مشکلات آنے والی پریشانیاں آنے والی غم آنے والی تقریفیں سب راحت میں ڈال جاتی ہیں سکون میں ہو جاتی انسان کو سبر آجاتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں میرے ساتھ میں دنیا کی سب سے بڑی ذات میرے ساتھ ہے ایمان والی جس کو اللہ پر توکر ہوتا ہے وہ ایسی توہمات ایسی جو ہمارے گھروں میں بنش گونیا پائی جاتی ہے جیسے یہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی بھئی یہ سفر کا مہینہ کیا جاتا مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی انسان یعنی جس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے جس میں دین سیکھا نہیں ہے وہ شریعت کے فتوے لگا رہا ہے تو ہو نا کوئی مفتی صاحب کوئی بات بولنے ہے وہ سمجھ آتی ہے جی وہ تو مفتی ہے وہ فتوہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ بندہ جس کا قبلہ سیدھا نہیں جس کی نماز مکمل نہیں جس کی خدا تک رسائی نہیں رسول اللہ کی سنتوں سے جس کا عملی سنت میں کوئی تعلق نہیں وہ ہمیں شریعت بتا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر منگل والے دن دلہن سفر نہیں کرتی یا ایسا نہیں کیا جاتا یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جت شریعت سے تعلق نہیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں ہمارے ایمان کی کمزوری کے باعث ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اور ہم نے جو سنا اسی پر عمل کرنا شروع ہو گئے پڑا ہوتا کسی عالم کسی عالمہ کے پاس نہ پڑتا ہے آپ شریعت کے ہر انداز کو پڑھانا پڑتا ہے تو ہمارے معوشے میں یہ چیزیں چکے ہیں تو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ جو بد شبونی کرتے ہیں یہ سب شرک ہیں یہ بد اکیدہ لوگوں کی چیزیں ہیں اللہ والوں کا اور اللہ پر توقع اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان والی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے کہ جو شخص اپنے کسی کام سے بد فالی کی بنا پر رکا اس نے شرک دیا تو صحابہ نے ریاض کیا یا رسول جب ایسا کچھ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے تو رسول اللہ نے ایک دعا فرمائی جس کا میں آپ درجمہ بتا دیتی ہوں اور اگر آپ دعا لینا چاہیں تو آپ درست قرآن کے بعد ہم سے دے بھی سکتے ہیں اس کا درجمہ ہے کہ یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے اور تیرے شغل کے علاوہ کوئی شغل نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب امام والیو سفر کے میں ہم بات کریں تو آپ حقین جانئے اس میں اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں بہت سے کار خیر کیے گئے ہیں چند کا ذکر کروں گی جیسے پہلے بھی ہم سفر کے حوالے سے بات کر چکے ہیں لیکن مزید کچھ نہ ذکر کروں گی اب یہ فتح خیبر ہر مسلمان کو بتا ہے فتح خیبر میں یہ سات سفر ماہ سفر کے سات تاریخ کو فتح خیبر ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام سولہ سو صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر کے بیس ہزار یہودیوں کا مقابلہ فرمایا کون سے مہینے میں سفر کے مہینے میں کون سے مہینے میں سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی اور خیبر کے بیس ہزار یہودیوں سے مقابلہ فرمایا اور اس جنگ میں 93 یہودیوں کو مارا گیا جب کہ 13 یعنی 13 صحابہ اکرام بھی اس میں شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ ہوتار علیہ وآلہ نے خیبر فتح کرنے کے لئے حضرت اللہ علی کرم اللہ واجہ کو جھنٹا عطا فرمایا اب یہ کونسا مہینہ تھا یہ فتح کا مہینہ سفر کا مہینہ اور ایسے اگر ہم اولیہ کی طرف جائیں تو اولیہ کرام میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت سید علی بن عثمان ہجویری المعروب تاتا گنج بخش اب آپ ان کا جو وسال مبارک ہے وہ بھی بیس سفر مظفر کو سن ہجری چار سو پین سٹھ نہور پنجاب پاکستان میں ہوئی آپ کا اس مبارک بھی کونسا مہینے میں آتا ہے سفر کے مہینے میں آتا ہے اور ایسے دیگر چیزیں ہیں اگر ہم اضروع شریعت اس کا مطالعہ کریں تو ہم کئی نکاح دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں کئی نکاح ہوئے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر اس مہینے میں نکاح کرنا بھی ملحوظ سمجھا جاتا ہے جی سفر کا مہینہ گزرے نیکی کا کام نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ضروع شریعت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایمان ماریو جیسے اس کے آخری بودھ کو بڑا جشن منایا جاتا ہے اکثر لوگ سفر کے جو آخری بودھ ہوتا ہے اس دن جشن مناتے ہیں ہم نے جو بلاؤں جاتا ہے چھتی کریں جشن منائیں کہ آج ہم سے بلاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان ماریو یاد رکھو عام طور پر یہ جو نوحصت کے سواب ہے نا بندوں کے اپنے برے عمال کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے برے عمال کی طرف نظر نہیں رکھتے تو ہم نے ایسی تہمات بد شگونیاں بد فالیاں بری سوچوں کو جنم دے دیا ہے یا پھر ہم نے سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں آپ کے بڑے سارے کیا سچ بہتے ہیں آپ کے بڑے شریعت تو کہتے ہیں شریعت کہتی ہے جو قرآن اور حدیث اور صحابہ اور جو عمل پرے لوگ کہیں وہ بات سچ ہے یہ تو شریعت نے پبندی نہیں لگائی کہ آپ کے بڑے بے نمازی تھے آپ کے بڑے انہوں نے پھر بات کہہ دی تو کیا وہ سچ ہوگی یقین انہوں سچ اس کا شریعت سے تعلق نہیں تو یاد رکھی یہ ہمارے جو برے عمال اس کے سبب پہ یہ چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یسین میرے سورو کی بات کرتے میں فرمایا ترجمہ تمہاری نحوز نے تمہارے عمال کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے تمہارے عمال کی وجہ سے ہیں تو عمال کو درستگی کرنا چاہیے اپنے ایمان کی درستگی کرنی چاہیے نہ کہ ہم ایسی بد شگونیوں میں پڑیں جس کو شریعت نے بالکل جس کی نفی فرمائی ہے اس سے ایمان واری ہمارا ایمان خراب ہمارا علمہ نراز ہمارے آقا نراز ہمارے ایمان میں فطور پیدا ہوتا ہے تو ہمیں جان کر دین کو سیکھنا چاہیے دین کو سیکھئے دین کو سمجھئے پھر اس کے اپنے دین کے مطابق اپنے ذہن کو سیکٹ کریں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہونا چاہیے سفر کے حوالے سے تمام قسم کے جو باطل اور فاسد عقیدے ہیں نظریات ہیں خیالات ہیں ان کو رد کرئے اور اللہ پر توقل رکھئے ہر مہینہ ہر دین اللہ کا بنایا ہوا تو صورت ہے اچھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآقی دعوانا ان الحمدللہ کی ربی